چین تندرکر کو بھی لیا اس سے زیادہ تو کوئی رن نہیں مارا کچھ ایسے چینل ہے جیسے کہ یہ بھائی ایسے ایسے انیلیسز کرتے ہیں ایسے ایسے ایسپورٹ کور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جیسے کہ اس کے چینل پر کوئی سبھی ایچ مسالہ ہے ہی نہیں اتنی ہائپ بنا دیتے ہیں جو کہ انڈیا ٹیم کی بہت پریسر آتی ہے یہی میڈیا کے وجہ سے ہماری ٹیم انڈیا اور پیچھے جا رہی ہے چھئی ٹیم کھیل رہی ہے ایسے 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 کور کرتے ہیں آپ کو ایکسپورئنس سے کچھ لینا دینا آپ کی بہلے حال فلال میں ہے کہ ہماری ٹیم مہنگی ہے ہماری ٹیم بھاری ہے لیکن بھاری سے کچھ نہیں ہونا ہے آپ کے پاس ایکسپورئنس ہے میں مانتو ایکسپورئنس ہے ریسنٹی جو ٹیم آپی پرفیمس کا آ رہی ہے وہ ٹیم بھاری ہوگی آپ کی پرفیمس آگر ہاں آپ کی ایکسپیئنس چاہیے تو جھلی کیوں نہیں گی سانسا پریدی آپ کو کیوں نہیں جھلی کی ایکسپیئنس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جو کی آپ کے کوئی سچویسن ہو اس کو جھلنا کوئی سبھی نیا بولا رہا ہو پرانا بولا رہا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کو جھلنا ہوا جھلا گیا نہیں جھلا گیا کیونکہ آپ پریسر لائز آپ لوگ خود ہی کر دیتے ہیں اتنا نئے ہائپ بنا دیتے ہیں کہ اس کو اور بندے کو خود پریسر آتا ہے ابھی نیا نیا یوہ دیکھیں اسان کے سن کتنی اچھی پرفیمس دی اس کو کوئی بولڈ آتا کوئی ہائپ تھا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا یہ انڈیا کو تو ہم لوگ دیکھ لیا ہے دو سال سے دیکھ رہا ہوں اس کے پاس صرف ایکسپیئنس ہی بچا ہوا ہے ابھی نیا نیا بیسٹ میں ریتو راز گوائے کوارڈ ہے یہ ہے ابھی ایکسپیئنس کا کچھ جس کا فارم حالی ہے اس کو لوڈ جس کی حالی ہے فارم اچھی ہے اس کو لو ہم کو دس ہزار بیس ہزار رن بنانے والے تو پھر کرکیٹ کا اگارڈ کانے والے سچین تندرکر کو بھی لے اس سے زیادہ تو کوئی رن نہیں مارا پھر اس کو رکھ لو نا بھائی تمہیں ایکسپیئنسیں چاہیے تو اس کو رکھ لو پھر سہباک کو رکھ لو پھر یہ سب کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایکسپیئنس سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کو سچویشن میں جب ایکسپیئنس میں سچویشن میں جھیل نہیں پا رہے ہیں تو پھر کیا کرنا کیٹ میں جس کی فارم چلتی ہے وہی وینر بنتا ہے